اچھا عمران بھائی بتائیے گا کہ رانہ سناؤلہ نے رات کو آمد میل کی پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے اپنے تو محقب ناس صحیح کہا ہے انہوں نے آپ کہا کیا محقب کیا کہنے چاہیں گے رانہ سناؤلہ نے محقب دے دیا ملکہ بیٹی محقب دی ہے خواجہ سراؤن تک سب بات آجی ہے دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں نا مختلف خواجہ سراؤن سوری میں بادرت چاہتا ہوں آپ نے لفظ غلط استعمال کیا میں کنڈم کرتا ہوں اس کو وہ بھی عزتدار طبقہ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کئی لوگوں سے جو ہے وہ جنرلسٹوں نے پوچھا ہے وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے ہیں ابھی نہیں پتا یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اب وضاقتہ اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لاکر رکھ دی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو رعوف حسن صاحب کے دشمن ہیں انہوں نے بھیس بدل کے خواتین کے کپڑے پہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں اچھا امران ریاض صاحب ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی آؤں گا تو اسلامباد کے لئے کوئی اچھی خبر ہوگی تو خبر میچور ہوئی یا ابھی تک نہیں ہوئی نہیں نہیں اسلامباد کے لئے بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لئے ہمیشہ یہ اچھی خبر ہوتی ہے اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اس ملک سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں لوگوں نے آرٹ فروڑی کو جو کر دیا ہے یعنی جیسے انہوں نے مافیات کو شکست دیا ہے اور نظام کو آئینہ دکھایا ہے لوگوں نے ایکچلی تو وہ انقلاب ہے تو یہ بڑی اچھی خبر تھی اور جو شعور آ رہا ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے جو اس ہائی کوٹ کے اندر سے آواز اٹھی ہے کہ اب ہم دباؤں میں نہیں آئیں گے اور کھل کر فیصلے کریں گے وہ بہت اچھی خبر ہے اور جس طرح محضرت جھت ساہبان انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی کھوئی سپیس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی خبر ہے تو خبریں تو بہت اچھی ہیں لیکن بڑے لوگوں کو پسند نہیں ہے جی ابراہن خان کی رہائی کپ تک دیکھ رہے ہیں جب وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے دیکھیں یہ دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورت بنے ہوئے ہیں اس وقت یہ انیچرل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا اور فضل الرحمن صاحب کا اگر حلاق ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ نیچرل آلائنس نہیں ہے یا یہ اس طرح کا آلائنس نہیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہ ہو سکتا تھا یا یہ ممکن ہے یا یہ چل سکتا ہے یہ آپ کو اس کو بھول جائیں آپ ایکچلی فضل الرحمن صاحب کی بلکل ایک الگ طرح کی سیاست ہے وہ پاور کوریڈورز کے اندر ریلیکس رہتے ہیں ان کو وہاں اچھا لگتا ہے عمران خان صاحب کی الگ سیاست ہے فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ صلح اور لڑائی کے اندر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو گیر شفٹ کرتے ہوئے بڑا مشکل لگتا ہے تو وہ دونوں کی سیاست بلکل مختلف قسم کی ہے ہاں ابھی حالات ایسے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے فضل الرحمن صاحب کو عمران خان کی ضرورت پڑی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کیونکہ سری نہیں اٹھانے دیتے ہو جیسی سر نکالتے ہیں تو وہ ڈنڈا پڑتا سر پہ تو ان کو فضل الرحمن صاحب کی ضرورت پڑی ہوئی ہے تو یہ ضرورت کا ایک الائنس ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے یہ کبھی بھی اکٹھے الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گی سب تیس کو دوبارہ خرید ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا میچ ہے عمران خان صاحب اپنے پیشی کو میچ سمجھ رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلی جل کیا چلی ہے میچ بھی اس کو بہت انجوائے کیا اور انہوں نے پرمیز رہی کی رہائی کو کیسے دیکھتا ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کوئی کنیکٹیویٹی بھالو کوئی رابطے بھالو دس مہینے بند کر کے پسلیاں توڑ گئے بندیزہ بیڑا گھر کر کے جالی کیسوں میں اب اگر وہ چھوڑ گئے تو آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں تو پھر آپ کو نظام انصاف کے اوپر تو بہت بڑا الیکشن ہے آپ کہی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جج صاحب نے جو احمد فرحاد کیس میں جو ریمارک سی ہے اس کے بعد بہت سی پریس کانسلس کی گئی انہوں والے سے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں غائب کر دینا کسی کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے میں نے کافی آواز اٹھائی ہے احمد فرحاد کے لیے میری ان سے ایک یا دو ملاقاتیں ہیں اور بڑی کرمجوشی کے ساتھ وہ مجھے ملے تھے اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے ہماری نیک تو منائی بھی ان کے ساتھ ہیں جج صاحب نے ریمارک سیئے اس کے بعد پریس کانسلس کی گئی فیصل وارڈا کی طرف سے باقی کہیں لوگوں کی طرف سے ان کو خود دیکھنا چاہیے عدالت کو اٹھانا چاہیے اگر عدالت کی کوئی بھی توہین کر رہا ہے تو عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے اس کا تعلق اسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے وہاں پہ جج موجود ہیں ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے وہ نظام کے اوپر ایک چیک ہے وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں جواب بھی مانگ سکتے ہیں انہوں نے سوال اٹھائیں جواب مانگیں آپ نے کہا ہے کہ عمران خان بغیر ڈیل کے چھوڑے تو آپ کو لگتا ہے اس وقت تمہیں ملک میں rule of law ہے اور عمران خان بغیر ڈیل کے ملک میں rule of law نہیں ہے نا ان ججز کو خط مصورت والے مصورت کی جاتی ہیں وہ کیسے rule of law کو بول بالا کرتا ہے دیکھیں جب ملک میں rule of law نہیں ہوتا نا تو rule of law کے لیے سٹرگل ہوتی ہے وہ تو آپ کو نظر آرہی ہے نا تو جب rule of law نہیں ہوگا تو rule of law کے لیے سٹرگل ہوگی سر جی جب بھی جمعری کیا کہتے ہیں ریپورٹ تو آنے تو پتا چلے میرے بارے میں کیا کیا رہے ہیں عمران بھائی میڈیا کی حوالے سے بندش اور ایک جو ہے وہ قانون بھی پیش کیا جا رہے جس میں توہینی عدالت کا اختیار ختم کیا جا رہے کیا کہتے ہیں کیا کیسے دیکھتے اس قانون کو اور میڈیا کی جو ہے ایک دبا پھر گلا گھوٹا جا رہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو یہ ایڈھاک قسم کی چیزیں ہیں اور یہ کاسمیٹکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں یہ جن لوگوں سے یہ کروایا جا رہا ایک پرچی کے اوپر یہ جو پنجاب اور وفاقی حکومت ایک پرچی کے اوپر قانون بنانے میں جت جاتے ہیں نہ ان کی یہ قابلیت ہے نہ ان کی یہ اہلیت ہے نہ ان کو اتنی سمجھ ہے ان کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سب کو بتا ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے یہ جو پرچیوں کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں خواہشات کے مطابق یہ ان کے گلے کا شکنجہ بن جائیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا یہ توہین کا حد تک کا قانون آ با آ رہے ہیں نا میں پچھلے دو سال سے اس کے کیسز بگت رہا ہوں بغیر قانون کی دیکھ کسی کو فکس کرنا ہوتا ہے تو قانون کے بغیر بھی فکس کر دیتا ہے نظام یہ آگے بھی لوگوں کو فکس کریں گے معاملہ یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا سزا ملے گی معاملہ یہ ہے کہ ایکچولی آپ اپنا ریکارڈ کیا بنا رہے ہیں وہ آپ نے ٹک ٹاک میں ایک دیکھ رہا تھا وہ اس میں ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی جب اپوزیشن میں تھی مریم وہ کیا باتیں تھیں کہ جناب جب حکومت بنتی ہے بھیگ کے اندر ملتی ہے تو پھر اس طرح کے قوانین بنتے ہیں میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے میڈیا کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس سے دس گناہ بروٹل اور بدترین قانون جو ہے وہ لاکر سامنے رکھ دیا آج جو مسلم لیگ قانون کے جنرلسٹ اور دانشوار ہیں یا ان کے اپنے قریبی دوست ہیں پاکستان پیپس پارٹی بھاگ رہی ہے اس سے ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ کہا تھا کہ مفامت کرنی ہے آپ تو لیڑ گئے ہیں زمین کے اوپر تو یہ اگر اس طرح سیاست اور حکومت کرنی ہے تو فٹے موپ ہے کر لیں حکومت